مرشد دروازے اتے محکم لائی چونکا اگر حضرت ہم بھی در رسول اللہ پر ایک لفعہ پیرا دے لینا تو پھر وہ اتنا نوالیں گے کہ کسی دار کی ضرورت نہیں رہی کسی دار کی ضرورت نہیں ہمیں بھی عادت پڑھ چکی ہے حضرت لور لور پھرنے کی کبھی وہاں کبھی وہاں اور اللہ حضرت نے تو پھر بات ہی ختم کر دی آپ فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں خار پھرتے ہیں اس لئے حضرت اللہ سے در مصطفیٰ علیہ السلام پر استقامت مانگو سارے دروں سے جان چھوٹ رہی سارے دروں سے بلکہ اللہ تمہیں کیسا در عطا کر دے گا کہ لوگ بھی آ کر تمہارے در پر اسے حضور کی عطا کی ہوئی خیرات لے کر جہاں کریں لیکن پہلے حضرت یہ در چھوڑنے پڑیں گے در چھوڑنے کرو مدحہ اہل دول رضا در چھوڑے نہیں سارے کرو مدحہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے مانگت کولو منگن والا ہمیشہ دیندہ خادی وہ اس کی دینہ دان محمد جڑا آپ سوائے اور قربان یہوں حضرت منگتوں کو سلطان بنایا میرے کم لیوالے جب اپنا دربار سجایا میرے کم لیوالے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایتیں اولا تم ہی تو جنہوں نے حضرت سارے دڑوں سے مو موڑ کے در رسول اللہ علیہ السلام پر لو لگائی تو پھر ذرا نعرہ تو سنو کہتے کیا ہے کہتے ہیں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا ہماری تو دن رات کوشش یہ ہے نا حضرت کسی پیسے والے بندے سے تعلقات استوار ہو جائیں کسی عوضے والے بندے سے ہمارا بھی یارانہ لگ جائیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا دیا کئن بار میں نے بہت سنائی لیکن مدہ تو تب ہے حضرت جب بعد دل میں اتر جائے گی اور خود پر تاری ہو جائے گی مولانا سید منظور احمد شاہ صاحب اب بھی حیات ہے سعی وآلہ آپ کی شورہ اعفاق تصنیف مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ صدارتی ایواری آفتہ کتاب ہے کیونکہ حضرت نے اپنی زندگی کے بڑے زیادہ آئیام مدینہ طیبہ میں مدارے اور یہاں تو حضرت آج آشک مدینہ لفظ بڑا سستہ ہو گئے ہیں ہم کسی کی جیب سے ہزار روپے کا نوٹ لگ نکلوانے کے لیے اس پہ بھی لگا دیتے ہیں آشک مدینہ میں نے جو پڑھا نہ حضرت کی حیات کو تو پھر مجھے بھی کچھ اندازہ ہوا کہ آشک مدینہ کہتے کس کو جب پچھلی بار اللہ جلدہ شانہوں نے کرم نوازی فرمائی نہ تو میں نے آگے بھی بات سنائی ہے آپ کو وہاں مجذوب تھے بابا جیس حاق رحمت اللہ تعالیٰ تو ایک دن شب مدینہ تھی ان کی حدمت میں حاضر تھے تو رو پڑے ہمارے پاکستانیوں کے لیے کہنے لگے رو پڑے کہنے لگے یار منوینہ نے بھی سمجھ نہیں آنے کوئی میں حضرت کی عورت ہے کہنے لگے جب پاکستان ہوتے ہیں تو دعائیں کرتے ہیں یار رسول اللہ ہمیں بھی مدینہ بلا لینے اور جب حضور مدینہ بلاتے ہیں تو پھر ہوتل کی جہانی بھی چھوڑتے ہیں اور جنہوں نے بلایا ہے آکر وقت ان کے قدموں میں گزاروں حضرت عاشق مدینہ کے حلوانوں کو چھوٹی بات ہے شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ مجھے مدینہ سے پاکستان کسی وجہ سے آنا پڑ گئے اور یہ بھی میرے علم تھا کہ اس دفعہ مدینہ سے جدائی کا جو دورانیاں ہیں وہ بڑا طویل ہو جائیں گا اور یہ فکر مجھے کھائے جا رہی تھی کہ پاکستان میں جا کر کیسے نہیں لگے گا مدینہ پاک کے بغے اب تو حضرت سائنس بڑی ترقی کر گئی بڑی ٹیکنالوجی آگئی وہ جو دور ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ دور آڈیو کیسٹ کا دور تھا میں نے ٹیپ خریدی اس میں کیسٹ ڈالی ریکارڈنگ کا بٹن آن کیا اور مدینہ طیبہ کی جلیوں میں گھومنا شروع کر دی مدینہ کے جو لوگ تھے ان کی آواز ریکارڈ کرنا شروع کر دی اگر کسی درخ کے پاس سے گزرتا تو درخ پر بیٹھے پرندوں کی آواز ریکارڈ کرنا شروع کر دی اور مطمئن نظر یہ تھا کہ جب پاکستان جاؤں گا تو جب مدینہ طیبہ کی یاد ستائے گی تو میں اس کیسٹ کو آن کر کے مدینہ والوں کی آواز سن کے اپنے دل کی پیاس کو پجھا لیا کروں گا اس کو کہتے ہیں آشک مدینہ تو کہتے ہیں میں گرون کے پاس سے گزرا تو وہاں بچے فٹبال کھیل رہے تھے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ فٹبال کھیلیں اور آپ کی آوازیں بلند نہ ہوں وہ بچے بلند آواز سے ایک دوسرے کو مخاطب بھی کر رہے تھے کہتے ہیں میں پتھر پر بیٹھ گئے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر ہے آواز ریکارڈ کر رہا ہے اور آنکھوں سے عشقوں کی ایک کتار جاری ہے ان بچوں نے ایک دو بار دیکھا مجھے گنور کیا لیکن جب انہوں نے مجھے مسلسل روتے دیکھا تو بچے آ کر کہتے ہیں یا شایخ انتہ مجنون اور بابا جی تو ہی کہتے دیوانے دنی ہوئے کہتے ہیں میں نے ان سے کہا بیٹا تم میری دیوانگی کو نہیں سمجھو کیونکہ تمہیں تو یہ نعمت مجسر ہے ہمیں تو کبھی کبھی ملتی ہیں تو کہتے ہیں بچوں سے باتیں چل نکلیں تو میں نے بڑی محبت کر کے میں نے مدینہ پاک کے بچوں سے کہا بیٹا اس طرح کرو میرے ساتھ پاکستان چلو بچے تھے تو کہتے ہیں شایخ کیا ہے تیرے پاکستان میں کہ ہم مدینہ چھوڑ کر پاکستان چلیں تیرے ساتھ تو مولانہ مندورہ ہمارشاہ سب کہتے ہیں میں نے بچوں سے کہا بیٹا ہمارے پاکستان میں نخلستان ہے باؤ ہیں بڑے بڑے وہاں نہرین ہیں وہاں بڑے سرسبز و شاداک پہاڑ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان والے ہیں وہ تم مدینہ والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ان بچوں کو یہ کہنا تو ان بچوں نے آگے سے مجھے کیا جواب دیا کہتے ہیں اوش بابا جی تم کہتے ہو کہ تمہارے پاکستان میں نخلستان بڑے ہیں تم کہتے ہو کہ تمہارے پاکستان میں نہریں بڑی ہیں تم کہتے ہو کہ تمہارے پاکستان میں بڑے سرسبز و شاداک پہاڑ ہیں او بابا یہ تو بتاؤ کیا تمہارے پاکستان میں گمبد حضرہ ہے کیا تمہارے پاکستان میں رسول اللہ علیہ السلام کا مدار مبارک ہے کیا تمہارے پاکستان میں مدارے ابوبکر ہے کیا تمہارے پاکستان میں مدارے عمر فاروق ہے کیا تمہارے پاکستان میں جنت البقی شریف ہے کیا تمہارے پاکستان میں احد شریف ہے آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو سینے سے لگا رہے پھر میں نے کہا پتر یہ نعمت مدینہ والوں کے علاوہ پوری کائنات کو بھی کہیں مجسر نہیں ہے یہ ہے حضرت عاشق مدینہ جیسے میں نے کہا نا بھی مرشد دے دروازے ہوتے موکم لائیے چوکا نمی نمی نایار بنائیے وہاں کمی نہیں ہیں لوکا نامنا ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ پھر دیکھو وہ تمہیں ہر ایک سے بے نیاز کر دیں گے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو حضرت اس میں لکھتے ہیں چار منٹ رہ گئے کہ آپ کے کوئی مرید حاجی اسماعیل کہتے ہیں انہوں نے مجھے یہ بیان دیا کہ پاکستان سے کوئی بیوروکریٹ لیول کی شخصیت حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مدینہ پاک آئی کیونکہ وہاں نو دن گزارنے ہوتے ہیں انہوں نے جو اپنا ہوتل تھا نا وہ بھی بالکل مسجد نبی شریف کے قریب ہی لیا تو کہتے ہیں ایک دن اس طرح ہوا کہ ہوتل کا دروازہ کھلا تھا تو اندر نہ کوئی بلی آگئی اور وہ عام بلی نہیں تھی وہ مدینہ طیبہ کی بلی تھی کیونکہ جیسے میں نے کہا نا ہر ایک کو ہر ایک چیز کی قدر تو نہیں ہوتی ہے سونے کی قدر تو سنیارے کو ہے ہمیں کیا قدر ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے بلی سے بڑی محبت کی اس وقت جو کچھ تھا نا اس کو پیش کر دیا اس نے بھی قبول کیا وہ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد دوبارہ آگئے پھر آگئی پھر آگئی اب جب اس نے محبت میں پخت کی دکھائی تو ادھر سے بھی محبت بڑی کہ جو کچھ تھا ہم نے اسے ترک کر کے بازار جا کر جو سپیشل پروڈکس بنی ہوتی ہیں ان کے لیے بولانی شروع کر اب بس آٹھ دن گزر گئے حضور کی بلی کے ساتھ کہتے ہیں محبت اس قدر زیادہ بڑھ گئی کہ جب پاکستان جانے کا وقت قریب آیا تو دل میں یہ خواہش مچ لی کہ کیوں نہ اس طرح ہو کہ اس بلی کو بھی ساتھ ہی لے جائیں شہر رسول اللہ علیہ السلام کی بلی سیاسی شخصیت تھی پی اے اے سے بھی جناب قاضی کاروائی ہوئی بڑا بہتری سب پنجرہ تیار کروایا گیا سعودی حکومت سے بھی اجازت لی کہ این وقت کو رکھنا ہی نہ ڈال دیں اب جانے والوں کو پتہ ہے کہ آنے سے پہلے موجہ شریف میں حاضر ہو کر الودائی سلام پیش کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی حاضر ہوئے الودائی سلام پیش کیا پیش کر کے باب البکی شریف سے باہر نکلے نیند نے غلبہ کیا وہاں ہی مسجد نبی شریف کی دیوار کے ساتھ پیک لگا کر سو گئے یہ آنکھیں بند ہوئی تو اندر کے کھل گئے خود کو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام نے کھڑا پایا حضور نے دعواؤں سے نوازہ اور انشاءات فرمایا وہاں جی جیسے تو خیریت سے آیا ہے میں اللہ کے حضور تیرے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے خیریت سے لے بھی جائے ہاں ایک کام کرنا میری بلی نہ لے کر جانا کیا کرنا میری بلی نہ لے کر جانا مولانا مندور احمد شاہ صاحب حیات ہیں مدینہ الرسول میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے خواب ہی میں بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آہ مجھے اجازت مرحمت فرما دیں کہ میں بلی لے جاؤں گا آگے سے حضور نبی کریم علیہ السلام میں ارشاد فرمایا میں تجھے کس طرح اجازت دے دوں بلی لے جانے کی دو راتیں بیٹ گئیں بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ ارض کرتی ہے حضور کرم فرمائیں مدینہ چوٹ رہا ہے حضور اگر تو بلیاں بھی بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر اپنی اردی پیش کریں تو وہ تو بلیوں کو بھی اتنا نوادہ کرتے ہیں اگر تم صدق دل سے سچے ہو کر حضور نبی کریب علیہ السلام تو اسلام کی بارگاہ میں اس تغاثہ پیش کرو تو خود تصبول کرو پھر وہ تمہیں کتنا زیادہ نوادے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا مُلِي